ملیالم فلم جلی کٹو تیرانوی اکادمی پورسکار 2021 کے ریز سے باہر ہو گئی ہے دراصل جلی کٹو کو سروشریشت انتراشتی فیچر فلم شریڈی میں شامل کیا گیا تھا تیرانوی دیشوں کی فلمیں اس لسٹ میں شامل تھی جو آسکر کے اتحاس میں اب تک کی سب سے ادھک ہے آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو بھارت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا آسکر میں جانے سے پہلے یہ فلم کئی بھارتیر اور ویدیشی اوارڈز جی چکی ہے اکیڈمی کے اوارڈ کی دور میں شورٹ لسٹ ہوئی فلموں کی لسٹ پیش کر دی ہے داریکٹر لیزو جوز پیلی سری کی ملیالم فلم جلی کٹو بھارت کی طرف سے بھیجی گئی تھی پریشما دیو دوبے کی ڈائریکشن میں بنی بٹو سے ابھی بھی فینس کی امیدیں بنی ہوئی ہیں یہ فلم دنیا بھر کے 18 فلم فیسٹیولز میں دکھائی جا چکی ہے اس فلم کو جم کر وہا ہوای ملی ہے فلم میں دو سکول جانے والے بچوں کی دوستی کو دکھایا گیا ہے 2019 میں جوئے آفتر کی گلی وائن کو 2020 کے لیے بانبوے اوارڈ کے لیے ادھیکارک طور پر چنا گیا تھا لیکن اس فلم کو بھی بہار کا راستہ دکھا دیا گیا پچھلی آپ کو بتاتے ہیں آخر اس جلی کٹو کی کہانی کیا ہے دراصل کلنور کی ایک کسائی ہے جو بھیسوں کو کاٹتا ہے پورا گاؤں اسی کے کاٹے ہوئے میٹ پر نر بھر ہے تب ہی وہاں ایک اتپادی بھیسہ بھاگ جاتا ہے اور پھر اسے پکڑنے کے لیے پورا گاؤں لگ جاتا ہے فلم میں اس کے ساتھ بھی کئی سائٹ سٹوڑی بھی چلتی ہیں جس میں گاؤں کی گری بھی اسکشاہ بیروزگاری جیسی سمسیاں کو اٹھایا گیا ہے فلم میں انٹونی ورگز چیمبن وینور جوس سیتھی بالا چندرن جیسی کالاکاروں نے مکھیا بھونی کا نبھائی ہے اس فلم کا پریمئر سب سے پہلے 6 ستمبر 2019 کو ٹورین ٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں کیا گیا تھا جہاں اس کی کافی تحریف ہوئی تھی اس کے بعد 4 اکٹوبر 2019 کو اسے کیلل رازے میں ریلیز کیا گیا یہ فلم بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی پردرشت کی گئی تھی پچاسٹری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا میں اس فلم کو ڈائریکٹر لیزو جوز پیلیسری کو بیسٹ ڈائریکٹر کا اوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ فلم کو کئی انہیں اوارڈوں سے بھی سمانت کیا گیا ہے بس آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل انڈیا نیوز لائٹ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ ہو لیں بھنیوار